اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان تاریخ چودری حاضر ہوں آج کا شو فیصلہ آپ کا لے کر آج بھی علالد کے وجہ سے اس شو کی مستقل میزبان آسمہ شرازی جو ہیں شو نہیں کر پائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جلد از جلد شفایاب ہوں تاکہ وہ آپ کے ساتھ اپنے ناظرین کے ساتھ بیٹھ کر اپنا یہ شو اس کا سیصلہ جاری رکھ سکے آج کا شو جو ہے وہ ہم نے ایک ریسنٹ ڈیولیمنٹ انتہائی ساس معاملہ اس کے پاس منظر میں ترطیب دیا ہے تفضل نموس رسالت جو ہے وہ ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے اور سول پاکی ذات مبارکہ کے بارے میں جب کوئی فرد یا گروہ کسی قسم کی دریدہ دہنی کرتا ہے گستاخی کرتا ہے تو اس پر پوری امتے مسلمہ جو ہے اس میں بیچینی کی لحظ دور جاتی ہے استراب پھیلتا ہے اور غم و غصہ جو ہے وہ عوض کراتا ہے آج کا جو شو ہے یہ اسی حوالے سے ہے گزشتہ دنوں میں کچھ ایسی ڈیولیمنٹ سوئی جن کے نتیجے میں پاکستان میں ہمارے ملک میں لاؤڈ ڈیٹر کی سیچویشن پیدا ہوئی کچھ عمل و مان کے حالات خراب ہوئے اور اس کی وجہ سے حکومت نے کئی انتظامی اقدامات بھی کیے آج بھی پرائیمسٹر آف پاکستان نے قوم سے خطاب کیا اور اس خطاب میں ان اقدامات کا ذکر کیا ان عوامل کا ذکر کیا ان حالات کا ذکر کیا جن حالات سے اس وقت قوم جو ہے وہ اس قوم کو اس کا سامنا ہے اور وہ اقدامات انہوں نے بتائے قوم کو جو یہ تفضل نامو سے حالت کے معاملے پر حکومت جو ہے بینلکہ مشتہ پر اٹھانے جارہی ہے اور ان حالات کا ذکر بھی کیا جو اقدامات کا ذکر بھی کیا جو کہ انتظامی طور پر آمن و مان پر قابو پانے کے لیے جو حکومت نے اٹھائے آج کا شو شروع کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں سے بات کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو پرائیمسٹر آف پاکستان کا جو قوم سے خطاب ہے اس کے کچھ چیزہ چیزہ نقا سناتے ہیں پھر اس خطاب کے حوالے سے اور حالات جو حالات و واقعات جو گزر رہے ہیں ان کے حوالے سے اپنے مہمانوں سے بات کریں گے خطاب سنیے پرائیمسٹر کا ٹی ایل پی کا جو مقصد ہے وہی میرا مقصد ہے ہم بھی ہونی کی طرح چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی ملک میں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو ٹی ایل پی یہ کہہ رہی ہے جو فرانس میں ہوا فرانس کے ایمبیسٹر کو واپس بھیجا جائے کیا اس سے یہ رک جائے گا کوئی فرق نہیں پڑنا لگا فرانس کو جب ہم فرانس کے ایمبیسٹر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے ہماری عادی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں چالیس پولیس کی گاڑیوں کو جلا دیا گیا ہے چار پولیس والے شہیدو ہیں آٹھ سو سے زیادہ پولیس والے زخمیو ہیں وہی جے یو آئی جو فضل رومان کی پارٹی وہ بھی بیچ میں شامل ہو گئی کسی طرح گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کریں ساتھ وہ نون لیگ جب یہ سلمان رشتی نے کتاب لکھی دی تو نواز شریف تو پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے کتنی انہوں نے سٹیٹپنٹس دیئی تھی پچاس مسلمان ملک مل کے یہ کہیں گے کہ اگر کسی ملک میں سے اس طرح کیا گیا تو ہم سارے مل کے ان کا ٹریڈ بوئی کارٹ کریں گے اس کا اثر ہوگا ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان میرے ساتھ سٹیوڈو میں موجود ہیں امجد علی خان ایجی صاحب آپ حکم قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور چیمن ہیں کامل کمیٹی کے اس کے علاوہ آج ہمیں جوائن کریں گی مسارج جمشیت جیما جو کہ ترجمان ہیں حکومت پنجاب کی اس کے علاوہ سینئر صحافی مدر عباس بھی ہمارے ساتھ کراچے سے موجود ہوں گے اور اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے ڈاکٹر کبرہ یاس سے بات کرنے کی جو کہ چیر منی اسلام انجزیتی کانسل کے امجد صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ پرائم نیسٹر کا خطاب آپ نے سنا آج پرائم نیسٹر نے اعلان کیا بڑی تفصیل سے بتایا کہ کون کون سے اقدامات جو ہیں بین انہوں کا مشطہ پر اٹھائے جانے ہیں جو انہوں نے تجویز کی ہیں جو ان کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہ لیں گے وہ لے کر جائیں گے اور پوری دنیا کو سٹیر کریں گے وہ لیڈ کریں گے اس مہم کو یہ خطاب اگر کچھ دن پہلے ہو جاتا اور خطاب جو ہے وہ پرائم نیسٹر یہی خطابات یہی چیزیں وہ قوم کو اعتماد میں لیتے اور بتاتے کہ ان کی حکومت جو ہے اس حساس معاملے میں کتنے سجیدہ ہے تو کیا زیادہ بہتر نہ ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر گزار ہوں بھائی جانا آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور ہمارا موقع سننے کے لیے یہ موقع دیا سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے پوری قوم کو اور تمام جو سننے والے ہیں ان کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس پاکستان میں جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ایک اچھے مسلمان بھی بن سکیں اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نعمت ہے کہ انسان کے بعد مسلمان ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور ہمارا یہ اس بات پہ بھی ایمان ہے کہ ہم سے اچھے ہیں سب بھی اور وہ عاشق رسول بھی ہیں اس پہ تو کسی کی دو رائے نہیں اس میں ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں یہاں پہ ہو یا باہر ہو عام ہو یا خواس ہو یہ کسی نے آج تک کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی کم ہے یا زیادہ ہے اور اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے اور کہ نموس رسالت پہ دوسری رائے بھی نہیں ہے کیونکہ ہماری جان مال کامل اترباق ہے یہ کیسا معاملہ ہے ہماری بنیادی نکتہ ہے بنیادی جیسے کسی امارت کی کھڑے ہونے کا جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ اس کا دھانچہ ہے نیچے ہماری بنیاد بھی تب ہی کھڑی ہوتی ہے تب ہی ہم انسان سے مسلمان کلا سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان جب تک کامل ہو سارے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اصل بات یہ ہے کہ طریقہ کار ہمارے وہ بھی بھائی ہیں ہم انہیں کوئی تشمنی نہیں ہیں ان کا ایک موقف ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے وہ کچھ اور چاہتے ہیں اور گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ہم جس طریقے کے ساتھ وہ سمجھ رہے ہیں وہ ایسے حل کرنے سے ملک قوم کا اور ہمارا ایک نقصان ہوگا یعنی جو ان کے ذہن میں ہے طریقہ کار طریقہ کار پر اختلاف ہے قوم کے لئے بھی فائدہ مند نہیں ہوگی اور اس کا مقصد بھی حل نہیں ہوگا دیکھیں آپ سلح حدیبیہ کو اٹھا کے دیکھیں دیکھیں اللہ کے رسول نے ہمیں بہت سارے ایسے دیکھیں دین کے علاوہ انہوں نے تجارت میں انہوں نے دیکھیں یہ اس وقت کی ڈیپلومیسی تھی کہ آپ سلح حدیبیہ کو اٹھا کے دیکھیں وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیپلومیسی تھی اور اس میں ہمارے لئے کئی اسباق ہیں کئی سبق ہیں کہ ہم نے اپنے اپنیٹ سے کیسے ہم نے ان کے ساتھ نیگوسیشنز کرنی ہے اور وہاں سے ہم نے اپنے آپ کو پوٹریک کیا کرنے ہیں دیکھیں اس روح زمین پہ میں آدم علیہ السلام سے آج تک دیکھوں تو دیکھیں اللہ کے حضور ایک ہی حصیت ایک ہی شخصیت ایک ہی نبی ایک ہی پیغمبر جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر و مطلق ہے اللہ کل لے شہن کی دیر ہے واللہ خیر خیر الرازقین ہے تو دیکھیں اللہ کل لے شہن کی دیر ہے اس دنیا عالم کا مالک ذات کون ہے اللہ بھیجا کسے رحمت اللہ عالمین اور آج تک اگر کسی نے ملاقات کی ہے اللہ سے وعدہو لا شریک سے تو ایک ہی حصیتی نے کی ہے ایک ہی شخصیت نے کی ہے اور جس پہ ہمارا کامل ایمان ہے کہ ہمارے نبی ہم ان کے عاشق ہیں تو اللہ اگر چاہتا تو اس وقت پوری جب وہ کوفہ میں گئے اور جو انہوں نے کیا تو کیا وہ دنیا کو آئی بھی صحیح تو الٹ نہیں سکتی تھی چیزیں بتانا مقصود یہ تھا کہ آپ نے مشکل حالات میں کیسے آگے کی طرف سفر کرنا ہے یعنی ان اختلاف کا یا کہیں کوئی معاملہ جو ہے کہیں آکے رکاوٹ ہو تو اسے نکلنا کیسے اس کا طریقہ بھی بتایا ہمارے پیارے نبی نے کہ حالات سے نکلنے کا طریقہ راستے بیاننے کا طریقہ کیا اگر دیکھیں جو ریاست بنتی ہے اگر وہاں پہ جتھے کھڑے ہو جائیں گروہ کھڑے ہو جائیں تو پھر حکومتیں نہیں چل سکتی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ مانو حکم اللہ کا مانو حکم رسول کا اور مانو حکم اپنے حکومت وقت کا اگر یہ ایمان کا یہ دیکھیں قرآن پہ ہمارا جقین ہے کہ بسم اللہ رحمانی علی فلامی ذالک الكتاب اللہ رب فی کہ ہمارا ایمان ہے کہ بے شک یہ سچی کتاب ہے اچھا کیا کہا گیا ہے کہ اگر آپ کا کسی بات کہ مانو اپنے حکومت اگر آپ کا کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے اسی آیت میں ہے کہ اگر آپ کا جھگڑا ہو جائے تو رجوع کس سے کرو اللہ اور رسول سے تو کیا جب آخری خطبہ کو پھر اٹھا کے دیکھیں تو کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں جو پیغام دیا کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا کیا ہوگی اللہ کی کتاب اور شریع یہ بتا دیا گیا دیکھیں اگر ہم نے سٹیٹ کے میں آخری بات کروں اگر ہم نے سٹیٹ کے معاملات آپس میں دست و گریبان ہم نے آپس میں ہونا ہے اپنا جو خون ہے ہم نے آپس میں اپنا خون بہانا ہے میرے لیے بہت میرے محترم ہیں میرے لیے سارے اللہ تعالیٰ انہیں جو کچھ بھی ہوا افسوسناک ہے اگر ہم نے سڑکوں پہ خون بہانا ہے سانیہات کرنے تو پھر بریاست تو نہیں چل سکتی ہمارے ساتھی ہمارے سینئرست عزیزہ نگار مدر باسہ موجود امیر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج خطاب بھی ہو گیا ایک راستے کا تیین بھی ہو گیا اس سے پہلے بھی کہا جاتا تھا کہا جا رہا تھا کہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا کس طرح سے پارلیمنٹ میں قرارداد آئے گی کس طرح سے جو ہے وہ قرارداد پیش ہوگی اس کا مطن پر باتشیت ہو رہی تھی اور چیزیں جو ہیں بڑی سموسری چلنی تھی آپ کے خیال میں کہاں جو ہے غلطی ہوئی کیوں اس طرح ہوا کہ ایک چیز جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آ رہی تھے لیکن پھر وہ پارلیمنٹ کی بجائے سڑکوں پر چلی گئی اور پھر یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے ساری حکومتیں صرف یہ حکومتنی ماضی کی حکومتیں بھی کہ معاملہ جو ہے اس وقت تک اس کا نوٹس نہیں لیا جاتا جب تک جو ہے پانی سر سے نہ گزر جائے تو یہ اس طرح سے یہ ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے یہ فنانمنا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس طرح سے تاریخ بہت بہت شکریہ دیکھئے ہماری بدقسمتی یہ کہ ہماری جو سویلین گورنمنٹس ہوتی ہیں جو جماعتیں ہوتی ہیں جب وہ حکومت میں ہوتی ہیں تو ان کا موقف کچھ ہوتا ہے اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ان کا موقف کچھ ہوتا ہے اور یہی ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے ایک پرنسپل اپنا بنائیں اس پرنسپل میں اگر آپ دیکھیں کہ حکومت وقت جو ہے کوئی ایسی پوزیشن لی ہوئے کہ اس وقت کا ساتھ دینا چاہیے تو آپ دینا چاہیے اور اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا موقف اس سے پلٹ ہو مجھے نہیں پتا یہ گورنمنٹ بہتر بتا سکتی ہے کہ مذاکرات میں کہاں ایسی رکاوٹ آئے کہ جس کی بنا پر یہ سیچویشن ڈیویلپ ہو گئی اور اس حد تک ڈیویلپ ہو گئی کہ ایک تندیم کو جس کے ساتھ آپ ایک دو سال پہلے تک کھڑے تھے اس تندیم کو آپ نے قرعدم قرار دیتی ہے یہ حکومت بہتر بتا سکتی ہے کہ کہاں ڈیڈ لوگ ہوا کیونکہ بظاہر تو مذاکرات جو مذاکرات ہوئے اس کے نتیجے میں ایک معایدہ بھی ہوا اس معایدے پہ دستخط بھی ہیں اس معایدے کے نکات بھی سامنے رکھے ہوئے ہیں اس میں بہت سی چیزیں ہیں مدر صاحب کیبنٹ کا اجلاس ہوا جو اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عید سے پہلے پہلے قرارداد آئی گی اس امبلی میں ڈسکیشن ہوگی اور ظاہر ہے وہ بہتی سٹرانگ ورڈڈ قرارداد ہوتی لیکن پھر اچانک معاملہ جو ہے وہ خراب خرابی کی طرف چلے گئے یہی گورنمنٹ بتا سکتی نا آج وزیر آدم کو یہی بتانا چاہیے کہ بریک اپ کہاں ہوگی اور اس کی وجہ کیا ہے یہ وزیر آدم نہیں بتایا وہ آپ بدقسمتی سے وہ اپنے وہی سیاسی مخالفین کی طرف چلے گئے آج کا دن کوئی سیاسی مخالفین والی بات کرنے کرتا آج کا دن تو آپ کو ان کو بھی انوائیڈ کرتے آپ یہ موقع تو دعوت کا ہوتا ہے موقع کہ آئیں اتنا حساس معاملہ ہے اس پر کوئی ایک نقطہ نظر بنائیں اور ہمیشہ کے لیے بنائیں چاہے آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے کل نہیں ہوگی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آج مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے کل نہیں ہوگی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تو ایک موقف بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ اکروس دے بورڈ آپ کو کوئی موقف ایک بنانا ہوتا ہے وہ اس پہ کھڑے رہنا ہوتا ہے میں پولٹیکل ایڈوانٹیج اگر میں آج اپوزیشن میں ہوں اور وہ ہے میں پولٹیکل ایڈوانٹیج ایک ایسی سیٹویشن سے لینا اٹھا چاہ رہا ہوں تو وہ بلکل بھی مناسب نہیں آج پومی اسمبلی میں کیا ہوا پولٹیکل دیبیٹ کی ہوئی ہے نا کوئی موقف یکجہ ہوا مظل بھائی یہ بڑا امپورٹن نقطہ ہے کہ آج اپوزیشن نے کیا کہا حکومت نے کیا کہا اور آج اپوزیشن پر ویلڈ نقطہ اٹھایا اس پہ بات بھی کریں گے ہم حمزہ صاحب سے کہ اگر یہ تقریر جو ہے پرائم نیسٹر کا خطاب جو ہے وہ ٹی وی کی بجائے اگر پارلیمنٹ میں ہوتا تو کیا زیادہ بہتر نہ ہوتا لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے قبلہ آیاز صاحب نے جو چیئرمین ہے اسلام علیکم حضرتی کونسل کے ان سے بات چیت کریں گے قبلہ آیاز صاحب اسلام علیکم آپ نے پرائم نیسٹر کا خطاب دیکھا ہوگا سنا ہوگا آپ نے پرائم نیسٹر نے ایک رستے کا تعین کیا ہے کس طرح سے وہ اس معاملے کو سٹیر کرنا چاہتے ہیں سوال آپ سے یہ ہے کہ عالم اسلام میں سینکڑوں نہیں ہزاروں وائز ہوں گے مناظر ہوں گے سکولر ہیں لکھاری ہیں کولمسٹ ہیں آج تک ہمارے عالم اسلام کے جو سارے اتنے بڑی بڑی یونیورسٹی ہیں وہاں سے لوگ پڑھ لکھے آئے ہیں مغرب کو یہ بات کیوں نہیں بتا سکے مغرب کو اس بات پر سینسٹائز کیوں نہیں کر سکے کہ جو حب رسول ہے نموس رسولت ہے وہ ہمارے لیے کتنا ساس معاملہ ہے یہ معاملہ صرف اور صرف جو ہے وہ ازادی اظہار کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ڈیڑھ عرب سے زائد آبادی کے جذبات کا معاملہ اس کا سینٹیمنٹس کا معاملہ ہے اس کے امان کا حصہ ہے تو یہ جو ہے آج تک ہم باور کیوں نہیں کرا سکے آپ جیسے سینئر لوگ ہیں جو ان کے ایڈیم فریزز کو جانتے ہیں ان کے زمان میں بات کر سکتے ہیں یہ کیوں آج کمی آج تک کہاں پر رہ گئی ہے کہاں پر کیا کرنا ہے جسے یہ بات ہم ان کو باور کرا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بحیثیت مسلمان اہم ناکام ہو گئے ہیں کہ مغرب کے اندر جو اسلام و فوب ہیں یعنی جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں یا اسلام سے خوف کرتے ہیں اور جو مغرب کا نظام ہے ان کو یہ سمجھائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسلمانوں کی حساسیت جو ہے وہ بہت گہری ہے اب اس میں سچی بات یہ ہے کہ آپ نے بہت متنوہ پہلوں کو دیکھنا ہوگا کیونکہ دنیا میں آواز اس قوم کی یا اس اجتماعیت کی سنی جاتی ہے کہ جو معاشی طور پر مضبوط ہو کہ جو ملک اور دنیا کی اکانومی میں ایک مضبوط کردار ادا کرنے والی ایک طاقت ہو جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر آپ کی آواز پہ نراقوامی برادری میں بڑی مضبوط ہوتی ہے اب یہ مسلمانوں کا ایک داخلی مسئلہ ہے کہ مسلمان ابھی تک تخلیقی صلاحیتیں اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے میں کامیاب نہیں ہوئے وہ دنیا کی معیشت کا ایک بڑا حصہ بننے میں کامیاب نہیں ہوئے وہ سائنس اور ٹکنالوجی میں وہ کردار ادا کرنے کے قادل نہیں رہے جس کی وجہ سے دنیا کے ممالک کا انحسار ان پر ہو تو اس وجہ سے اب ان کی آواز بھی اتنی مضبوط نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے کام نہیں کرنا اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے اور مغرب کے اندر سے ایک کوشش ہونی چاہیے کہ مغرب میں جہاں اسلاموفوگز موجود ہیں اسلام کے مخالف موجود ہیں وہاں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں ہر ملک میں جن کو کہتے ہیں کہ وہ ایڈوکیٹس ہیں عامی ہیں تصور کامن گود یعنی عمومی خیر وہ اسی بات کی حمایت کرتے ہیں کہ کسی کی احانت نہیں ہونی چاہیے کسی کی دلشکنی نہیں ہونی چاہیے کسی کی حساسیت کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا چنانچہ مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ مغرب کے اندر کام شروع کریں اور ان لوگوں کو ایڈریس کریں جو کامن گود کے حامی ہیں مغرب کے اندر مسلمانوں کا ڈیاسپورہ ہے بے انتہا بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہیں خود آپ نے مغربی مسلمان موجود ہیں اسلامی سنٹرز ہیں مساجد ہیں ان کو فعال بنانا چاہیے تو مجھے یقین ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ صورتحال بدلنا شروع ہو جائے ایک مخصصہ سوال ہے آپ سے کہ جو حب رسول ہے وہ ہم سب کے ایمان کا جزو ہے ایمان جزو لازم ہے لیکن ہم ایک عام مسلمان میرے جیسے عام مسلمان اس کو علماء جو ہے وہ کس طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں کس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ حب رسول جو ہے اس کا تقاضہ کیا ہے اور حب رسول کے اظہار کا طریقہ کار کیا ہے تو یہ باتیں جو ہیں یہ ہمیں کون بتائے گا یہ یقیناً جو ذہنسازی کے ادارے ہیں اور ریاست کو یقیناً اس کے لیے ایک نقشہ کار بنانا چاہیے روڈ میٹ بنانا چاہیے ذہنسازی کے ادارے ہمارا نصاب ہے ہمارا ممبر و محراب ہے ہمارے ذرائع ابلاغ ہیں یہ اگر ایک منظم اور مرتب کوشش کریں تو ضرور تو اس بات کا امکان ہے کہ اس وقت جو ہمارا زیادہ محلان ظواہر کی طرف ہے یعنی ظاہری چیزیں جو ہیں ان کے وجہ سپرٹ کی طرف ہمارا محلان چلا جائے کہ مثلاً جھوٹ نہیں بولنا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی اس میں ڈاک شاپ جو جو محراب و ممبر ہے جس پہ جو ہے وائز بیٹھتا ہے جو خطاب کرتا ہے جس کی بات لوگ سنتے ہیں جو براہ راست ابلاغ کرتا ہے اس کا کتنا کردار ہے بہت بڑا کردار ہے کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی حوالے سے مسجد کے ساتھ ممبر و محراب کے ساتھ امام بارگاہ کے ساتھ مونسلک ہوتے ہیں اگر وہاں سے ہمیں تبلیغات ایسی ہوں کہ جو تبلیغات اسلام کی سپرٹ کو فروغ دینے کے لیے ہوں مسنجوٹ نہ بولنا بدیانتی نہ کرنا روان کی جذبے کو فروغ دینا روہ داری کو فروغ دینا پروسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کسی کا دل نہ دکھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعامل رہا ہے جو آپ کی شخصیت کا جز اللہ جن پک رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ زیادہ بات قریب ہوگی حب رسول کے تقاضوں کے تا جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب یہ تھے کبلہ ایاز چیئرمن اسلامی نیزیتی کانسل جو کہ بڑی تفصیل سے ان ریکوائرمنٹس کو بتا رہے تھے جو کہ ایک مسلمان کو حب رسول کا اظہار کرتے ہوئے اختیار کرنے چاہیے یہ ہم نے ایک بریک لینے ہو بریک کے بعد جو ہمارے مہمان ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے یہی موضوع ہے اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان پر اپنا ان کا انیلیسیز ان کا تجزیہ لیتے رہیں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد گفتگو کا آغاز دوبارہ کریں گے ویلکم بیک وقت سے پہلے بات کی دھوری تھی چیئرمن اسلامی نیزیتی کانسل جناب ڈاکٹر قبلائیاز صاحب سے نمبر تفصیل سے اپنے خیانت کا اظہار کیا عمجر صاحب اب یہ بتائیے گا کہ پرائیم نیسٹر نے اپنے خطاب میں آج بلکل واضح طور پر کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ سفیر کی واپسی والی بات اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کا اٹھا نقصان ہوگا جب سفیر بھی واپس نہیں ہوگا اور جس جماعت کو جس گروپ کو قرادم قرار دے دیا گیا ہے وہ بھی ظاہرہ قرادم رہے گی پھر یہ جو باتشیت ہو رہی ہے باتشیت کس موضوع پر ہو رہی ہے اس کا دائرہ کار کیا ہے اس کا سکوپ کیا ہے اس باتشیت سے حاصل کیا ہوگا تارک بھائی ایک تو پرائیم نیسٹر نے جو بتایا ہے کہ قوم کو اور قوم کے سامنے چیزیں بھی رکھی ہیں خان صاحب کے کہنے کا مقصد جئے تھا کہ اگر آپ سفیر کو باہر بیچتے ہیں تو آپ کی علمیں ہونا چاہیے کہ یورپین جونین آپ اس کو اپنے سے علیدہ کر دے گی اور آپ کی جتنی بھی ایکسپورٹس ہیں وہ ساری کی ساری باندھو جانی ہے اور پھر آپ کی جو ہاف سے زیادہ آپ کی انڈسٹری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یا دوسری انڈسٹری جو ہے وہ آپ کی باندھو جانی ہے اس سے جو آپ کے وہاں پہ بسنے والے لوگ ہیں یورپ میں اور پھر یہاں پہ جو بسنے والے ہمارے جو وہ طبقہ ہے جو غریبہ بھی نوکریاں کر رہے ہیں یہ بھی سفر کرے گا اور اس کے علاوہ اس کے جو پھر لازمی بات ہے کہ آج الحمدللہ آج آپ کا ڈالر کے مقابلے میں آج کا روپیہ جو ہے وہ طاقتور ہو رہا ہے اور مہگائی علم جس طرح ابھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ابھی گورنمنٹ نے نیچے کیا اور آستہ آستہ کر کیونکہ ڈالر نیچے آ رہا ہے روپیہ اوپر رہا تو یہ آپ کی پوزیشن ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو واپس کریں تو یہ نقصانات آپ کے ذہنوں میں ہونے چاہیے اور پھر اس لیے دیکھیں گورنمنٹ نے جو مہایدہ کیا تھا مظربہ صاحب کی میں ایک اور چینل پہ بات سن رہا تھا تو اصل میں مظربہ جو مہایدہ ہوا تھا مہایدہ یہ ہوا تھا کہ ہم اس ایشو کو اس مسئلے کو ایوان کے اندر لے کے جائیں گے اور پارلیمنٹ کی فیل لیں گے اس کے سیل لیں گے اس کے بعد پارلیمنٹری پارٹیز کے تمام ہیڈز کو بٹھایا جائے گا اور اس کے علاوہ فارن منسٹری کو بھی ساتھ ان کی اپینین بھی لے جائے گی اور آپ کو بھی اس میں اپنا کیس پر لی کرنے کا ہم سب ملکہ ملے گا موقع ملے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کس طریقہ کار سے چاہتے ہیں اور مطلب مسائل کیا ہیں تو اس پہ جو بھی پارلیمنٹری پارٹی یا پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرے گی گورنمنٹ پھر دیکھیں ایک سمجھ دیں گے جی اس پہ سپریم ہے جو پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی سپریم اس لیے تو میں نے کہ یہ پارلیمنٹ کا فورم جو پہلے اگر استعمال ہوتا ہے اس کو جو بھی جو بھی فیصلہ کر دیں پھر دیکھیں نفع نقصان اللہ کی ذات کے پاس ہے ہم اس ہمارا ایمان ہے لیکن کم از کم پھر یہ ہمارے جو ابھی بات کی میں اس بات سے تفاہ کرتا ہوں کہ بالکل ہم ہم جمہوریت کیا ہے جمہوریت ایک حصہ ہے گورنمنٹ اور دوسرا حصہ ہے اپوزیشن لیکن ہمیشہ تنقید برائے جو تنقید ہوتی ہے وہ برائے اصلاح ہوتی ہے لیکن اگر آپ اپوزیشن کا کردار جو اس مشکل حالات میں دیکھیں ہر وقت اس کی سیاست بھی اچھی نہیں ہوتی ہے اپوزیشن نے اس معاملے پہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا ہے کوئی سیاسی بات نہیں کی خان صاحب نے کہا کچھ چیزوں کو ہوا دی جب بیک میں بیٹھ کے جو چیزوں کو منپلیٹ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کے علمے چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست نہ کرنی چاہیے نہ ہونی چاہیے اچھا تو آپ کا جو سوال تھا دیکھیں جو کالادم تنظیم ہے اس کے حوالے سے ابھی چونکہ مذاکرات آج کی رات بھی ہونے ہیں بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی قبل از وقت جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی چیزیں جو ہیں بات چیز چل رہی ہے آپ کے پروگرام سے میں ایک اچھا میسج دینا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی وزیر داخلہ اور پرائم نیسٹر نے بڑے اچھے میسجز دی ہیں مدر بھائی مدر بھائی یہ بتائیے گا جس طرح میں نے سوال کیا تھا یہ سوال آپ سے کروں گا آپ اور ہم سب میڈیا پریکٹیشنر ہیں ازادی اظہار بھی بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ازادی اظہار کے جو بینل قومی تقاضے ہیں وہ ممکن مختلف ہو سکتے ہیں یورپ کے میارات مختلف ہو سکتے ہیں ہمارے میارات مختلف ہو سکتے ہیں ہمارا کسی شخصیت سے شخصیات سے اپنی جو مذہبی شخصیات ہیں ہمارے پیارے نبیوں کے ساتھ وابستگی کا طریقہ کچھ اور ہو سکتا ہے ان کا کچھ اور ہو سکتا ہے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے ہمیں جو پاکستانی مسلمان میڈیا پریکٹیشنر ہیں وہ کس طرح سمجھائیں مغرب کے لوگوں کو ان کے ایڈیٹوریل سٹاف کو ان کے رائٹرز کو کہ بھائی یہ معاملہ کچھ اور ہے اس کے لیے کیا ازجیس کریں گے آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں انٹرنیشنلی میڈیا جو کوڈ ہے اس کا بنیادی اصول کیا ہے چونکہ ہمارے ہاں کوئی نہ انٹرنیشنل میڈیا نہ ہم نے کوئی انٹرنیشنل میڈیا کے ایسی کانفرنس کی جس میں اس اشیو کو ڈسکس کریں صحیح کسی کے دوسرے کے فیعت کو آپ ہرٹ نہیں کر سکتے یہ بنیادی نکتہ ہے اس کوڈ کا جو انٹرنیشنل کوڈ ہے فریڈم آف ایکسپریشن اس فرد پبلک انٹریس فریڈم آف دا پریس اس فرد پبلک انٹریس اگر آپ کہیں دیکھیں کہ عوام کے اندر کسی بات سے انتشار پھیل رہا ہے تو وہ بات نہیں لکھنی چاہیے ملکل صحیح یعنی یہ میرے پاس جنرلس کریڈ پڑھی ہوئی ہے یہ مجھے مزوری سکول آف جنرلزم سے میڈی اس میں لکھا ہوا ہے یہ چیز کہ جو چیز میں یعنی وہ چیز جو میں جنرلس لکھ رہا ہوں کیا وہ چیز میں ایسے ہیومن بینگ کہہ سکتا ہوں اور اگر میں وہ نہیں کہہ سکتا تو نہیں کہنا چاہیے آپ کو آپ کسی دوسرے کے دوسرے کے فیلنگز کو دوسرے کے فید کو اگر ہرٹ کرتے ہیں تو وہ فریڈم آف ایکسپریشن میں نہیں آتا یہ بنیادی چیز ہے لیکن ہم نے چونکہ اس طرف اس نکتے کی طرف ان نکات کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی اب آپ مجھے بتائیں میرے خیال میں اگر اس میں آ جائیں میرے خیال میں بہت جلد بادی کی گئی ٹی ایل پی کو قلدم قرار دینے میں دیکھئے جو اگر آپ دوسری پروسکرائبڈ آگنائزیشنز اٹھائیں ان کی ایکٹیوٹیز دیکھیں ٹی ایل پی نے جو پولیس پر حملے کیے پولیس پر اٹیک کیے پولیس والے شہید ہوئے لخمی ہوئے جو بھی لانگ مارچ کرنا چاہ رہے تھے وہ انتہائی قابل مضمت ہے اور اس کو جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو پکڑنا بھی چاہیے ان کے خلاف مخدمات بھی قائم کر دیں چاہیے لیکن جب آپ کسی ایک آگنائزیشن کو ایز این آگنائزیشن غلطا قرار دے رہے ہیں تو اس کے بارے میں پھر آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے کہ جی یہ سال سے اس قسم کی ایکٹیوٹیز میں انگیش تھے وہ پورا آپ کو کیس بنانا پڑتا ہے وہ تو کل آپ کو پتا ہے نا کہ وزیر داخلہ نے اور اس سے پہلے کہا بھی ہے کہ اس معاملے کو اب کیبنٹ میں بھی لیکھے جائے گا وزارت قانون بھی اس پہ اپنا جو ہے سمری دے گی اور وہ جو تقاضے ہیں پرسکرائب قرار دینے کے جو تقاضے ہیں جی جی نہیں تو اتنی جلدی کیا تھی دیکھیں اب آپ انہی سے مذاکرات کر رہے ہیں دیکھیں آپ نے مدر بھائی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ابھی جب تیرہ اور چودہ تاریخ کی بات ہے جس میں کہا جا رہا تھا کہ بیس تاریخ کی رات کو بارہ بجے بارہ بجے کر ایک منٹ پر اگر جو ہے وہ باتچیت ناکام جیاب نہیں ہوئی تو پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کر دیا جائے گا جب یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ایس سے پہلے پہلے پارلیمنٹ میں قرار داد آنی ہے تو قرار داد کے انتظار نہیں کیا گیا تارک مجھے یہ بتائیں اگر اگر یہ میسج تھا کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے تو اس میسج میں ٹیررزم کدھر آ گیا کیا اگر انٹیلیجنس ریپورٹ یہ تھی کہ جی اسلام آباد میں اٹیک کر دیا جائے پی ایم آوز کو تب تو بات سمجھ میں آتی وہ دیفنیٹلی ایسی باز کا آتی انفرمیشن آتی ہے جو مذہرم پر نہیں آتی مذہرم بھی ہم ایک اچھا مجھے آپ یہ بتائیں بات ختم کیجئے گا تک ہم بریک لے لیں اگر یہ بات ہے تو آج پھر اس کل ادم تنظیم سے آپ مذہرم پرات کیوں کر رہے ہیں یہ تو پھر آپ مذہرم پرات کے نتیجے میں مدر بھائی سامنے آ جائے گا نا آج شام تک یا آج رات تک کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میرا خیال ہے چیزوں میں جلد واضی نہیں کر دی چاہیے آپ بلکل اس چیز کو اس چیز کو براڈر ویو لینا چاہیے یہ ہے کہ یہ جو جس کو ایک تنظیم کو کل ادم قرار دیا گیا اس کو کچھ وقت انظار کر لی جاتا ہے بریک لینے اور بریک کے بعد ہم جو باقی ماندہ وقت ہے اس میں اپنے مہمانوں سے بھی بات کریں گے اور ہم پنجاب حکومت کی ترجمان مسارت چیمہ سے بھی بات کریں گے آج رات کے لینا چکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور ہم نے وینڈ اپ بھی کرنا ہے میرے ساتھ موجود ہیں حکومت پنجاب کی ترجمان مسارت چیمہ صاحبہ آج مزاکرات کا تیسرا دور ہونے والا ہے رات دس وجہ تراوی کے بعد آج رات بتا دیجئے گا کہ مزاکرات جو ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں اور کس نیچ پر مزاکرات ہو رہے ہیں اور کب تک توقع کی جا سکتی ہے کہ کوئی بریک تھرو اس ان مزاکرات میں آ جائے گا جی سب سے پہلے تو اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ میں تو اس کو بھی بریک تھرو کہوں گی کہ ایک وہ جو سرد موری تھی یا جو کنفیوزن اور ایک تصادم کی فضا تھی وہ اللہ تعالی نے رمضان کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کی دعاوں کے صدقے وہ کل آپ کو پتا ہے کہ وہ ختم ہوئی اور ایک جو دوسری نشست تھی وہ بھی الحمدللہ کامیابی سے ہوئی ہے تو تیسری کے اوپر اب ہم بیٹھ رہے ہیں اس میں جو سمجھنے والی بات ہے دیکھیں اختلاف دونوں کا بھی ہے نہیں بات سمجھنے کی ہیں صرف کہ اگر وہ ناموسے رسالت کے اوپر ایز ای مسلم جس طرح سے بھی وہ کر رہے تھے ہمارا بھی سانس وہی ہے لیکن طریقہ کار پر فرق تھا اور ایم شور انشاءاللہ سچے آشکر رسول کی حصیت سے وہ پرائیم نیسر صاحب نے آج جو اپنے خطاب میں بھی بات کی ہم اس کو دیکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس سمجلی میں اس سمجلی میں تو ہم اٹھائیں اٹھائیں لیکن ہم تو دنیا کے جو بڑے فورمز ہیں انٹرنیشنل فورمز ہیں ان کے اوپر ہم ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ اس کو لیڈ کرے گی پرائیم منسٹر صاحب اس کو لیڈ کریں گی اور اسی چیز کو لیڈ کرنے کے صدقے پاکستان کی مشکلیں حل ہوں گی اللہ تعالیہ اللہ تعالیہ آسانیہ فرمائے گا مثلا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تمام دنیا کے جو مسلم ممالک کے سربراہان ہیں ان کو ایک جگہ پہ ہم اکٹھا کریں اور ہم یہ تمام جب تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کہا دیں گے کہ جو بھی یہ حرکت کرے گا ہم ان کا بائی پاوٹ کریں گے پریٹ نہیں کریں گے تو پھر اس کا امپیکٹ آئے گا جی بہت شکریہ مصدر جمشید چیما صاحب آپ نے ہمارے ساتھ مادرت دیئے کہ آپ کو آخر میں وقت کم ملا چلتے ہیں سیدھا مظر باہر صاحب گزر مظر صاحب یہ بتائیے گا کہ چونکہ وقت کم ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ایک ڈیڑے منٹ میں اس کو وینڈ اپ کریں جس راستے کا انتخاب کیا ہے جس راستے کو سچس کیا پرائم نیسٹر نے ایک ریشنل راستہ ہے کہ ٹریڈ کی بات کی جائے اور ٹریڈ کے بائی کارٹ کی بات کی جائے اور بجائے ایک ملک کے پچاس جب آمن ملک بات کریں تو اگر بات کریں گے تو اس میں وزن زیادہ ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پریکٹیکبل سوچ ہے ایک عملی سوچ ہے بلکل ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے اصل چیز کیا ہے دیکھیں اس سے زیادہ important بات یہ جو وزیر آدم بات کریں کہ ویسٹ کو سمجھانے کی ضرورت ہے اب ویسٹ کو سمجھانے کے لیے حکمرانوں کی ضرورت نہیں ہوتی ویسٹ کو سمجھانے کے لیے پھر آپ کو ایک بڑا strong think tank بنانا پڑے گا اور اس میں جو ہے ہر قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ اکھٹا کرنا پڑے گا کیونکہ ظاہر ہے بیسٹ کو بیسٹ کے انداز میں ہی سمجھایا جائے گا اس کو اس کے انداز میں ہی بتانا پڑے گا کہ اس سے اس سے ہر مسلمان کے جذبات جو ہے وہ مجروع ہوتے ہیں اسی طریقے سے میڈیا کے لیویل پہ انٹرنیشنل میڈیا کے لیویل پہ ان کو یہ بتانا پڑے گا ان کی اپنی زبان میں کے میڈیا ایتھکس کیا ہوتے ہیں کہ آپ نہیں کسی کے فیعت کو ہرٹ کر سکتے آپ نہیں لکھ سکتے آپ جیسے یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کے ایڈیم فریز میں بات کرنے کے لیے اپنا ایک تھنک ٹینک بنانا پڑے گا جو تھنک ٹینک ان سے بلکل بات کرے گا وقت چکے ہمارے پاس کام ہے تو میں نے ایک منٹ آخری آخری ایک منٹ دینا ہے امجر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جو بات مگر صاحب کر رہے ہیں کہ ایک ایسا طریقہ کار ایک ایسا فورم ایک ایسا تھنک ٹینک جو کہ مغرب سے ان کی زمان میں بات کرے اور ان کو انہی ترکیوبوں میں انہی ایڈیمز میں ان فریز میں بات کر کے بتائے کہ یہ معاملہ ازادی اظہار کا نہیں ہے صرف یہ ہمارے جذبات کا معاملہ لی ہے دیکھیں مظہر بھائی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے جس طرح ہم پارلیمنٹری ہمارے جو ڈیلیگیشن جاتے ہیں تو اس میں ہم دوسرے پارلیمنٹس کئی معاملات جو ہیں ہم پارلیمنٹ کے سروح ہی حل کرتے ہیں تو بلکل انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کی ہے کہ گورنمنٹ بھی اپنی لیول پہ ایفرٹس کرتے ہیں جیسے پی ایم صاحب چاہتے ہیں کہ جی میں اس کو لیڈ کروں اور اسی طرح ان کی بھی سیجیشن بڑی زبردست ہے میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں ایک ایسا فورم ہونا چاہیے آپ کا شکریہ امجد بھائی امجنیز صاحب پاکستان تحقیق انصاف سے تعلق ان کا ہمارے ساتھ آئے اور ہمیں اپنے خیالہ سے نوازا مدرباد صاحب کے شکریہ کہ انہوں نے اپنے تجزیہ سے ہمیں بہرمند کیا اپنے مزمان تاریخ چودری کو حجاز دیجئے اللہ حافظ